ایسی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی امام علیہ السلام کی قدم میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ وہ کونچے قربانی ہے جو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخصیں بات یاد رکھنا کہ اللہ قربانی کو اس لیے عزیز رکھتا ہے کہ جو لوگ پورا سال پیٹ بھار کر گوشت نہیں کھاتے وہ قربانی پر پیٹ بھار کر گوشت کھان سکیں اللہ اس قربانی کے بدلے انسان قومن محبت اور بھائیچارہ سکھانا چاہتا ہے اللہ اسی قربانی کو قبول نہیں کرتا جس میں قربانی کے بعد اپنے محلے اور علاقے کو گندہ بھی آجائے اپنے جانوروں کو قربان کرنا اور ان کے خون سے تمہارا محلہ تمہارا شہر علود رہا ہو قربانی کے بعد گوشت تو تم بڑے احترام سے تقسیم کر دو مگر جانور کے وہ حصے جو کھانے کے قابل نہیں اور خون گریہ میں پھیک دو میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو عمل ماحول کو گندہ کرتا ہے اس پر اللہ کی علانت ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس عمل سے تمہارے محلے میں علود کی ہو اور لوگوں کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہو یاد رکھنا جیسے قربانی کرنا ایک عبادت ہے اور قربانی کے بعد گوشت تقسیم کرنا بھی ایک عبادت ہے اور اسی طرح جانور کا خون اور جانور کے وہ حصے جو کھانے کے قابل نہیں ہیں ان کو ایک اسی جگہ پر پہنچایا جائے جہاں موگول علودہ نہ ہو زمانے میں بیماریاں نہ پھیلیں یہ بھی قربانی کا ایک حصہ ہے یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اگر کوئی شخص قربانی کے بعد صفائی نہیں رکھتا اور جانور کے نہ کھانے والے حصے بے پرواہ ہو کر پھینک دیتا ہے تو اسی قربانی سے اللہ کے ہاں اسی قربانی قبول نہیں ہوتی اس طرح محول آرودہ ہوگا اور اس طرح جو شخص اس سے بیمار ہوگا اس شخص کے بیمار ہونے کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا